اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں بہت کہتے ہیں دوزار تین اف سے لے کر دوزار تیس تک کے دس میگا پاکستانی ڈراما کے بارے میں جو سال کا ساف سے بڑا پاکستانی ڈراما بنا اور پاکستان اسمیت انڈیا میں مقبول ہوا پھر جلدی سے کریں گے ہمارے چینل کے سبسکرائب یہ ویڈیو لازمی دیکھیں ڈراما سیلر پیاری افضل ناظرین نومبر دوزار تیرہ میں ائر ویڈ ڈیجیٹال پر چلنے والا یہ ایک پاکستانی ڈراما تھا جس نے دوزار چودہ میں مقبولیت کے کئی ریکارڈ قیم کی ہے حالانکہ اس وقت ہم ٹی وی کے ڈراما سیلر صدقے تمہارے اور جویو ٹی وی کی ڈراما سیلر دو قدم دور تھے جیسے ڈرامے بھی ٹاپ پرتے لیکن پیارے افضل نے تو اتنی مقبولیت حاصل کی اس کی آخری اپیسوڈ سینماز میں دکھایا گیا ڈراما سیلر پیارے افضل کو خلیل و رحمان نے لکھا اور ندیم بے کی ہدایت میں تیار ہوا اس کی کاسٹ میں ہمتاری عباسی آئیزہ خان، سنہ جوید، نوشہ باسی سبا، سوائیلی عبرو اور فردوز چمال جیسے بڑے علاقار شامل تھے ڈرامے کی سٹوری آؤٹ کلاس تھی شاید یہی وجہ تھی کہ ڈراما ٹاپ پر گیا آج بھی اس ڈرامے کو لوگ اچھے لفظوں میں یاد رکھتے ہیں ڈراما سیلر پیارے افضل کی ٹوٹل نمبر آف اپیسوڈ 37 تھی ڈراما سیلر میرا نام یوسف ہے ناظرین پاکستان کا ڈراما سیلر میرا نام یوسف ہے 2015 کا سب سے زیادہ دیکھا جانا والا پاکستانی ڈراما تھا جس نے انڈیس میں دنیا بار میں تہلا مچائے رکھا 2015 میں اس کے علاوہ ہم ٹی وی کے ڈراما سیلر دیارے دل نے ہی کچھ کامیابی حاصل کی باقی سارے ڈرامے ایوریج رہے میرا نام یوسف ہے کے رائٹر قلیلو رحمان تھے ٹریکٹر مہرین جبار اور مین کاسٹ میں عمران عباس اور مایہ علی نے مرکزی کردار نبائے دونوں کی جوڑی بہت زیادہ ہیٹو سٹوری رومنٹک ٹائپ تھی اس ڈرامے کو یہ عزاز حاصل ہے کہ انڈیا کے کئی بڑے چینلز پر اس ڈرامے کو دکھایا گیا جس میں سٹار پرس، زی زندگی اور آن لائن سٹریمیگ چینل زی فائیو جیسے چینل پر یہ ڈراما نشر ہوا ناظرین دوہزار سولان کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا پاکستانی ڈراما جس نے دیکھنے والا کو دلوں کو چھولیا حالانکہ اس سال اور بھی بڑے بڑے ڈرامے آئے تھے جن میں ایئر وائی ڈیجیٹل کا ڈراما سیلر دل لگی تھا جی او ٹی وی کا ڈراما سیلر خدار محبت کا سیزن ٹو اور اردو وان کا ڈراما سیلر تم کون پیا لیکن من مائل نے بازی ماری اس ڈرامے کے رائٹر سما بخواری تھی ڈرکٹر حسیب حسن تھے جبکہ کاسٹ میں حمزہ علیہ باسی مائی علی کا پیئرز دیکھنے کو ملا ہے جبکہ سپورٹنگ کاسٹ میں گوھر رشید اور آئیشہ خان تھے ڈرامے کی کہانی رومانٹک ٹائپ تھی اس میں صلاح الدین اور مناحل کو محبت دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ مائی علی کی جذباتی ادا کرنے دیکھنے والا پر ایک ساہر تاریخ یہ رکھا ڈراما سیلر مانمال کی ٹوٹل نمبر آف اپیسوڈ 33 تھی ڈراما سیلر خانی ناظرین 2017 کا سب سے بڑا اور ہائی ریٹڈ پاکسانی ڈراما ہے ناظرین 2017 میں کئی ایسے ڈرامے آئے جنہوں نے دوم جائے رکھی جن میں ہم ٹیوی کا ڈراما سیلر یقین کا سفر ایئر وائی ڈیجیٹل کا ڈراما سیلر ایسی ہے تنہائی اور اردوان کا ڈراما سیلر باگی جیسے ڈرامے تھے ایر سبی کا بڑا دنگل تھا لیکن خانی 2017 میں سوپر ہٹ رہا ہے اس ڈرامے کو کوسمن نبی نے لکھا اور انجم شہزاد نے ٹریکٹ کیا جبکہ ڈرامے کی مین کاسٹ میں فروچکان اور سنہ جویے تھے ان دونوں کی اداکاری اتنی ہیٹ ہوئی کہ پھر کئی ڈرامے میں ایک ساتھ نظر آئے یہ ڈراما سیریل سوشل اسیو سمیت کا ہی اہمیشت کو لے کر بنائیں گیا 2018 میں سنو چندہ نے بازی ماری بہت زیادہ ہیٹ ہوا یہ ایک کاملی ڈراما تھا جو رمضان سپیچل تھا اس کے بعد پھر ہر رمضان میں اس طرح اگر رومانٹک اور کاملی ڈرامے دیکھنے کو ملے ڈراما سیریل سنو چندہ کی رائٹر سامیہ اکرم چودری تھی اور ایسن ایسن اور فرحان سید نے مرکزی کردار نوائے انہوں کے رومانٹس اور ہلکی فرقی کاملی سے برپور اداکاری نے اس ڈرامے کو چار چاند لگا دی اس ڈرامے کی سپورٹنگ کارس کے والے سے بات کریں نوینہ احمد نادی آفدل مشال خان ادران شاہ ٹی پوفلا شاہ سہیل سمیہرہ اور سمیہ خان سمیت کئی بڑے اداکار شامل تھے اگر آپ نے ابھی تک اس ڈرامے کو دیکھنا شروع نہیں کیا تو ابھی صرف ڈراما دیکھنا شروع کر دیں کیونکہ یہ دو سارہ بہترین ڈراما تھا جس کا سیزن ٹو بھی بنائے گیا ڈراما سیریل دو سنو چندہ دوزار تارہ کا ایک بہترین ڈراما ہم بنا ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو ناظرین دوزار انیس کا میگا ہے ڈراما جس نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا دنیا بار میں مقبول ہوا اس ڈرامے نے یوٹیوب سمیت ٹی آر پی کی ریس میں بڑے بڑے ڈراموں کے رکھار توڑ دیئے کئی ڈراموں کو پیچھے چھوڑ دیا دوزار انیس کے اگر باقی ڈراما کی بات کریں تو ہم ٹی وی کا ڈراما سیریل اہد وفا جیو ٹی وی کا ڈراما سیریل الف تھا لیکن میرے پی لیکن وہ اتنی شہرت حاصل نہ کر پا اس ڈرامے کے رائٹر خلیر و رحمان کمرتیر ڈریکٹر ندیم بیک ڈرامے کی مین کاسٹ میں آئیزہ کھان ہمیوں سعید حیرہ مانی عدران صدیقی جیسے عدکاروں نے کام کیا ڈرامے کی کہانی اتنی مزے کی تھی جسے ہر چھوٹے بڑے شخص نے بڑے شوق سے دیکھا اور یہ پاکسان سمیت دنیا بار میں دیکھا گیا ڈراما سیریل میرے پاس توم ہو دوزار انی میں ائر وائی ڈیجیٹل پر آن ائر ہوا اس کی ٹوٹل نمبر آف اپیسوڈ 23 تھی ڈراما سیریل رس کے بسمیل مومنہ دریز پروڈیکشن کے بینر تلے بنے والا ڈراما سیریل اکسی بسمیل دوزار بیس کا سب سے بڑا ڈراما تھا جو ہم ٹوٹل پر آن ائر ہوا اس کے علاوہ جیو ٹوٹل کا ڈراما سیریل روزے الفت بھی خاصا ہٹ ہوا لیکن رس کے بسمیل نے بازی ماری اور اس کی بڑی وجہ تھی ڈرامے کی یونیک سٹوری دل کو چھو جانے والی ادھاکاری ڈرامے کو حاشم ندیم نے لکھا اور وجاہد روز کی ہدایتکاری میں تیار ہوا ڈرامے میں عمرانہ شرف اور سائرہ خان نے مرکزی کردار نبھائے ان دونوں کی جوڑی کو ڈرامے کے اور بھی زیادہ سپیشل بنا دی جبکہ دیگر مین کاسٹ میں انہوش عباسی زارہ شیخ ننزا کیب چویری عباس گلیرانہ نادیا ممتاز اور محمود اسلم شامل تھے یقیناً آپ نے یہ ڈراما دیکھا ہوگا کیونکہ دوزار بیس میں بے حد مقبول ہوا اس کی ٹوٹل نمبر آف اپیسوڈ ٹونٹی ایٹ دراما سیریل پریزاد ناظرین دوزار اکی کے اگر ساب سے بڑے ڈرامے کی بات کی جائے تو وہ تھا پریزاد اسی سال خدار محبت کے سیزن 3 نے بھی ہر طرف دوں میں جائے رکھی تھی ان دونوں ڈراموں نے ایک دوسرے کو کافی ٹاف ٹائم دی اور پھر سٹوری وائز ڈی آر پی کے حوالے سے بات کرے تو پریزاد نے بازی ماری لیکن یوٹیوب پر خدار محبت کا راج رہا ٹراما سیریل پریزاد کو حاشم ندیم نے لکھا شہزاد کشمیری نے ہدایت دی ٹرامے میں پریزاد کا مرکزی خردار ہے احمد علی اکبر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبایا دیگر میل کاسٹ میں یوم نزیدی اچنا شاہ اروہ حسین مشال خان سبور علی اور نمان اجازت شامل تھے اس ٹرامے نے پورے انڈیا میں دون مچائے رکھی ٹراما سیریل پر آن ائر ہوا اس کی ٹوٹل نمبر آف اپیسوڈ 29 تھی ٹراما سیریل کیسی تیری خودگردی ناظرین دوزار بائی کا مہگا ہے ٹراما سیریل کیسی تیری خودگردی سیدیس نے دوزار بائی کے تمام ٹراموں کے ریکارڈ تھوڑے کوئی ایسا ٹراما نہیں تھا جو اس کے مقابلے کا ہوتا ٹراما سیریل کیسی تیری خودگردی کے رائٹر رادین شاہ تھے اور احمد بٹی کی ہدایت میں یہ ڈراما تیار ہوا ڈرامے میں تانش تیمہور اور دوریف شان سلیم نے مرکزی کا تارنبائے ان دونوں کی دل کو چھو جانے والی اداکاری کو بہت زیادہ پذیر آئی ملی جبکہ دیکھر میں ان کاس میں نمان اجاز اتیقہ وارڈود شہود علویز جانب کیوں محمد شویب جیسے اداکار شامل تھے یہ ڈراما سیریل رومانٹک ٹائب تھا جس میں کئی اہم مسائل بڑی خوبصورتی کے ساتھ دکھائے گئے جبکہ اس کے علاوہ ایکشن تھرائل اور سسپنس دیکھنے کو ملتا ہے ڈراما سیریل کیسی تیری خودگردی 2022 ایئر وائی ڈیجیٹل پر آن ایر ہوا اس پرل نمبر آف ایپیسوڈ چونتیس تھی ڈراما سیریل تیرے بین ناظرین 2023 میں جس ڈرامے کا جادو ساتھ چڑھ کے بولا وہ ہے تیرے بین اس نے پاکستان سمیت بھارت اور بنگلہ دیش میں مسلسل یوٹیوب پر ٹاپ ٹرینٹ بنا رہا اب تک کے تمام بڑے ڈراموں میں سب سے زیادہ 3.5 بلین پلس ویو حاصل کرنے والا پاکستانی ڈراما بنا اس ڈرامے کو نورا مخدوم نے لکھا سرادل حق کی ہدایت میں تیار ہوا ان دونوں کی جوڑی بے حد مقبول ہوئی اس ڈرامے میں جہاں جملہ دی اور وہاں جالی کی رومنٹک ادھکاری دیکھنے کو ملتی ہے وہی پر اس کی سٹوری دیکھنے والوں پر ایک سہر تاریخ یہ رکھا ڈراما سیریل تیرے بین جیو ٹی وی کا ڈراما تھا اور اس کی ٹوٹل نمبر آف ایپیزوڈ 58 تھی تو ناظرین یہ وہ دس سپر ہیٹ پاکستانی ڈرامے جو 2013 سے لے کر 2023 کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ڈرامے بنیں ان ڈراموں میں ہر ڈراما ہر سال کا حد سب سے بڑا دیکھے جانے والا ڈراما بنیا تو آپ نے بھی ان ڈراموں کو دیکھا ہوگا یا پھر کوئی ڈراما آپ کو پسند ہوگا جو بھی ڈراما آپ کو پسند تھا اور ہماری لسٹ میں نہیں ہے تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے یا اس میں سے جو بھی ڈراما آپ کو پسند تھا اس کا بھی نام ضرور بتانا ہے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آن کر ستاکہ تمام آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکیں ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو کے ساتھ شکریہ